پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اس وقت پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے افغانستان کے اندر موجود تحریک طالبان پاکستان بی لے کے دہشتگرد اور دائش خراسان کے خلاف معاملات کو ایک جانب تو اپنے ہاتھ میں لینے کا وقت بالکل آن پہنچا ہے اس سب میں ایک جانب تو ٹی ٹی پی کے دہشتگرد بڑھکیں بھی مار رہے ہیں اور ان کے سربراہ نورولی محسود نے ایک حالیہ انٹرویو بھی دیا ہے جس میں وہ بڑی باتیں کر رہا ہے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے ہمارے درمیان کوئی پھوٹ نہیں ہے ہمارے درمیان تمام تر معاملات بالکل ٹھیک ہیں ہم پاکستان کے اندر دہشتگردی بھی کریں گے پاکستان کے اندر ہم اپنے حملے بھی جاری رکھیں گے اور ہمارا مومنٹم بالکل اپنے اروج پر ہے کہ پاکستان کی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان افغان طالبان نے امرات اسلامی نے مذاکرات کروانے کی بھی کوشش کی اور یہ مذاکرات جو ہیں ان کے دوران ایک مہینے تک سیز فائر بھی رہا اب معاملات یہ ہیں کہ حملے رکے نہیں محید یوسف اس وقت افغانستان کا دورہ انہوں نے کامیاب دورہ کیا وہاں پر بڑا کلیر کٹ میسج دیا گیا کہ جی اب آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے یہ جو نور والی محسود ہے ان کا سربراہ جس نے عجیب و غریب پاکستان کی فوج پر الزامات بھی لگائے اور یہ کرتا رہتا ہے انڈین میڈیا کو انٹرویو میں یہی کرنا تھا لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں جی پاکستان کی فوج پروپیگنڈا کرتی ہے ہمارے درمیان کوئی پھوٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اب اس دعوے کی بھی قلی کھل گئی ہے اور ان کا خالد بلتی جو مارا تھا خالد بلتی کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ انہیں یونائٹ کر رہا تھا لیکن ان کی پوری کی پوری ری یونیفیکیشن کو دبردوس کیا گیا اور اسے نامعلوم لوگوں نے مارا